بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد پہنچ گئے ہیں ان کے عزاز میں کراچی میں پارٹی بھی ہوئی تھی جو میں نے کل آپ کو بتائی تھی اور انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کیا ہے یعنی سپس حالات سے ان کی بان ٹو ون ملاقات ہوئی ہے یقینی باتیں جو قوم اداروں کی تقررین ہوتی ہیں ان سے کوئی انعراف نہیں کر سکتا وہ ایک میرٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتی ہیں اور ہمارا اور آپ کا وہ ایک ہی ایمان ہے کہ اداروں میں مداخلت نہیں چاہیے چاہیے قوم ادارہ کوئی بھی ہو اسی طرح سیاست میں جمہوریت میں بھی کہیں ایسا شبہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ دوسری اداروں سے مداخلت کرتے ہیں لیکن دونوں نے مل جل کے چلنا ہوتا ہے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک گلدستہ ہوتی ہے اسے مختلف ادارے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں کیا ہرہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا حالات ہیں کیا سرگرمی ہے اس پر گفتگو کروں گا وہاں بڑی تفصیل سے ہیں لیکن پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ آپ آئین این کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ مستقل ہو جائے ناظرین جادو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے کالا جادو سوئے چوبانے کی باتیں لال کپڑے رٹکائے گئے اسلام آباد میں بنی کالا کی طرف جاتے ہوئے اور تین سال کے بعد اس سال عید ملاد بڑی زور شور سے منایا گیا برک کمکمیں بھی لگے سارے یہ اچانک کیا ہوا اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں ہماری ایک ساتھی اینکر آسمہ شیرازی نے کالم لکھ دیا کہ کالے جادو سے حکومتیں نہیں چلتیں یا بکنوں کو بلی چرہنے سے کچھ نہیں ہوگا معاملات خود سیدھے کرنے پڑے گے تو اس کے خلاف ایک طوفان برپا ہو گیا کوئی اسے سرکاری حاجن کہہ رہا ہے کوئی اسے مسلمی نون کا نمہندہ کہہ رہا ہے کوئی اسے کچھ کہہ رہا ہے کوئی اسے کچھ کہہ رہا ہے لیکن ایسی بات کی ہوئی ایسی بات اس لیے ہوئی کہ یہ اسلام آباد میں ٹاپ آف ڈی لسٹ ہے یہ خبر کہ جناب موکل جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ حکومت موکلوں نے قائم کر رکھی ہے اب وہ موکل کس قسم کے ہیں سیاسی ہیں یا فورسز کے ہیں یا روحانی ہیں یا کس کے ہیں تو اس پہ پھر بحث تو ہوگی جب اس قسم کی باتیں سامنے آئیں گے تو تو وہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے گلستہ روز بھی مختلف جگہ پہ جو ہیں وہ مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکلیں اور جماعت اسلامی بھی سرکرہ میں عمل ہے اپوزیشن بھی ہے اور آج تو انہیں مسلمی نون نے اعلان کر دیا ایک خبر کو بڑی مضبوطی سے کر دیا رانہ صلی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف تو کیا حالات بدلنے جا رہے ہیں کیا کوئی مکمکہ کہیں ہو گیا کیا کوئی لندن پلان بن گیا وہ لندن سازش کے تحت اب کوئی کام آگے بڑھے گا رانہ صلی اللہ نے بھی اس بات کو کنفرم کر دیا جو بات جعوید لطیف نے کی تھی پھر مریم نواز نے کی تھی اب رانہ صلی اللہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہم کریں گے اسلام آباد کی طرف حکومت کو گرانے کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ اس لانگ مارچ میں سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب بھی موجود ہوں لیکن سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے ماضی میں جس انداز میں وہ ان کو سزا دی گئی تھی یا وہ مل سے باہر گئے تھے یا جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے اس سے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ اب نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بیماری کے بہنے سے باہر گئے ہیں اور اب ان کا کچھ نہیں ہے وہ کرپٹ ہیں انہیں بہت کچھ نقصان پہنچا ہے یہ وہ لیکن حالات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں شاید پھر کچھ کہیں سے کوئی ہاتھ کسی نے ملا لی ہے خاص طور پر امریکی ناظمال امور نے جو ملاقاتیں کی ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور اسے ملاقاتیں سب سے کی ہیں انہیں مریم سے بھی کی ہے شہباز سے بھی کی ہے سپس ہلار سے بھی کل ملاقات ہوئی ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا کچھ سیناریو تبدیل ہونے والا ہے اب لوگ اندازے لگا رہے ہیں کہ یہ ہو گا ہونے والا ہے ہو جائے گا اور ہو جائے گا اور معاملات گڑ بڑ ہیں کیونکہ مہنگائی اپنی جگہ ہیں وہ صیح نہیں ہو رہے معاملات آئی ایم ایف کے کرزے ہیں تو ان معاملات میں حکومت جو ہے گوڈ گورننس کا مزہرہ نہیں کر سکی اور معاملات جو ہیں خطرناک حد تک بگڑ چکے ناخبت اندیش کون ہے عام پبلک تو مہنگائی سے پریشان ہے وہ گھر بیٹھیں گی اب یہ لوگ جب سڑکوں پہ آ رہے ہیں تو کیا کسی کے اشارے پہ آ رہے ہیں کیا ان کو کوئی گرین سگنل ملے ہیں کہیں سے ملا ہے نہیں ملے لندن سے ضرور ملے ہیں نواز شریف نے گرین سگنل دے دیئے کہ آپ بس اب شروع ہو جائے اور اس کو فتح کرنا ہے اسلام آباد کو لہذا اسلام آباد کی طرف رکھ کریں مسلمی زمین نے کہہ دیا ہے پیپس پارٹی پہلے کہہ رہی ہے ہم اتجاج کریں گے کہ معاملات جو ہیں وہ گڑ پڑ ہیں حکومت اسے چلائی نہیں جاری ہے اب معاملات یہ ہوئی کل جمعہ ہے جمعہ تل مبارک ایک نوٹیفکیشن کا بھی بڑا چرچہ ہے کہ کل ایک خاص نوٹیفکیشن سامنے آنے والا ہے اب وہ کس پہ گناہ گزرے گا ماضی میں اگر دیکھیں تو جمعہ کے جتنے فیصلے جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ حکومتوں پر بار گزری ہیں خاص طور پر نواز شریف کے جتنے فیصلے ہیں وہ جمعہ کے دیگے ہو گئے اور وہ پہ مشکل میں وہ فس گئے اب کیا نواز شریف کے بعد عمران خان بھی اسی لائن پہ آگئے ہیں وہ بھی فسنے والے ہیں یا فس چکے ہیں تو کچھ لوگ تو یہ کہنا ہے کہ وہ فس چکے ہیں اب ہم اور آپ جو ہیں جو جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں منتقل حکومت جیسی بھی ہو اسے پانچ سال گزارنے چاہیے لیکن جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں معاملات گڑھ بڑھ ہیں اب معاملات کبھی فوجی معاملات آ جاتے ہیں تقریلیوں کے معاملات آ جاتے ہیں کبھی سیاسی معاملات آ جاتے ہیں کبھی مہنگائی کہا جاتے ہیں تحریک علمہ بیٹھ نے بھی اپنا دھرنا شروع کر رکھا ہے اب یہ معاملات جو ہیں کس نہج پہ جاگے ختم ہوں گے اور کیا معاملات ہوں گے اب اس معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ حالات جو ہیں وہ حاصل نکلتے لگ رہے ہیں حکومت کی جانب سے کہ یہ معاملات مزیر گڑھ بڑھ ہوتے جا رہے ہیں اگر اس میں شورش آ گئے اس میں تشدد آ گیا تو پھر یہ کہا جائیں گے اس موقع پہ سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ وزیر داخلہ کی ہوتی ہے تو شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہے انہوں نے آج وزیر حام سے ملاقات کی ہے سیاسی صورتحال مستقبل کی باتیں ساری باتیں انہیں نے کی ہیں لیکن ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ دیکھیں نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں چھٹی بھی جا رہا ہوں اچھا اس چھٹی کو بھی سوالیاں نشان کے طور پر لوگ دیکھ رہے ہیں کیوں کہ 99 میں بھی وہ خاموش ہو گئے تھے جب نواز شریف کی حکومت جو ہے مشرف صاحب نے درائی تھی صدر مشرف تو دو بندے بچے تھے جن کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی ایک شیخ رشید صاحب ایک چودھئی نسار علی خان باقی صاحب یہاں تک کہ مشاہد کو بھی نظر بند کر دیا کہتا ہے مشاہد حسین صاحب لیکن یہ دو بچ گئے تھے اب پھر معاملہ اسی طرح اگر آپ نوٹ کریں کہ جب دھماکیں ہوئے تھے اور نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے ہم نے دھماکیں نہیں کرنے نہیں کرنے نہیں کرنے بلکہ شباہ شریف صاحب کہ اس وقت ایک بیان ہے ہمارے حافظے کمدور ہم بھول جاتے ہیں تو یہ بیان آیا تھا کہ شباہ شریف صاحب کہہ رہا ہے کہ معاہدہ ہو رہا ہے امریکہ سے باچیت چل رہی ہے اگر کوئی اچھی بار گین نہیں ہوگی تو پھر ہم دھماکیں نہیں کریں گے تو دھماکیں کس نے کر رہا ہے دھماکیں فورسز نے کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اب یہ اپنے ذمہ لیتے ہیں لیتے رہے ہیں اس لیے کہ فورسز یا قومی ادارے اپنا کام مسلسل تواتر سے کرتے رہتے ہیں انہیں اپنا کام کر دیا یہ دیکھتے رہ گئے اب اس وقت بھی اگر نوٹ کریں شیخ خشی صاحب کی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب دھماکوں کی بات تھی تو دھماکیں پہلے تو ایک طلب دعویوں کرتے ہیں کہ گوھر ایوب زفر الحق اور میں نے دھماکیں کروائے نواز شریف نے کرانا چاہتے تھے ڈاکٹر قدیل محسین پاکستان انہیں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ہچکچا رہتے ہیں نواز شریف صاحب راضی نہیں تھے انہیں نے بھی کئی جگہ دربے دربے لفظوں میں ذکر کیا دیکھا حقیقت یہی کوئی نہیں راضی تھے اچھا لیکن دوسری طلب شیخ رشی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ اور ہو جائے تو اس کا نقصان ہو جائے یعنی ان کو اپنی جان پہ آج دی آج ہنارکی پھیل رہی ہے آج سیاسی افراد تفریح سامنے آ رہی ہے آج اپوزیشن جماعتیں جو سڑکوں پہ آ رہی ہیں تجاج کر رہی ہیں حکومت کے خلاف تو کیا وہ سالارہ افراد کے خلاف ہوں گی یعنی عمران خان کے خلاف سرک کچھ ہوگا یعنی ہوگا یہ یاد نہیں کہ جب مشرف صاحب نے حکومت کیا تھا تو سارے حضورات پکڑ لیے گئے تھے شاید اسی سبق کو یاد کر کے وہ وہ کہتے ہیں میں چھٹی میں جا رہا ہوں پاک بھارت کا محج دیکھنے دبائی جا رہا ہوں تو کیا محج ضروری ہے یا یہ وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک میں رہے اپنے ہاں قانون کی پالنکستی کی بات کرو دیکھیں کہاں کہاں کیا کیا ساش لیکھوں معاملات یہ کر پڑے تو پھر لوگ پھر شک کر رہے ہیں کہ نہیں نکلنا چاہیے لیکن یہ تو اعلان انہوں نے خود کیا کہ میں چھٹی میں جا رہا ہوں انہی دنوں میں چھٹی میں جا رہا ہوں انہی دنوں میں سیاسی شورج بھی آ رہی ہے تشدد کا بھی ہو رہا ہے کہ وہ لاہوں سے جو آگ لگنی شروع ہو گئی ہے جتنا انگامیں شروع ہو گئے ہیں جتی دوڑ پور شروع ہو گئی ہے یہ ملک و قوم کے لیے بہتر نہیں ہے قوم و اخلاق کو نقصان پہنچانا انتہائی مطلب جرم ہے اور کرنے والے کر رہے ہیں ناقبت اندیشے اس میں موجود ہیں تو کیا؟ کہ وہ خاص کارکون ہیں؟ یا اجتماعی لوگ جو ہیں حکومت سے پریشان ہیں اور وہ ان کو اٹھانے کے لیے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے کہ وزیر داخلہ کا موجود ہونا ضروری ہے ان کو چاہیے کہ وہ ریپورٹیں کریں دیکھیں سارا سلسلہ کریں اور پھر وزیراعظم کو کریں کل یہ بھی توقع ہے کہ شاید وزیراعظم کل لاہور میں ہو لاہور کے ایک روزہ دورے پہ وہ آ جائیں یہاں کس سے کس سے وہ ملتے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ایسی افراد تفریح ہے کوئی نہ کوئی راز ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے اور یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر سیاسی شہید یہ ناوی بنے تو عمران خان سیاسی اشی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جذباتی آدمی ہے زدی آدمی ہے تو وہ معاملہ جو ہے وہ گڑھ بڑھ بھی ہو سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام ہو وہ فیصلے ہو حکومت پانچ سال پورے چلے اس کے بعد الیکشن ہو الیکشن میں سارے جو جس کو عوام پسند کرے وہ سابنے آئے لیکن قومی ادارے جو ہیں وہ مستحقم ہو پاکستان کو استقام ملے اور لوگوں کی یہ جو افراد تفریح اور انارکی اور مایوسی علی فضا بندی یہ نہ بنے لیکن فیلحال ایسے حالات ہیں کہ نہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا اور حکومت کے پاس ایسا کوئیت کرنا نہیں نظر آرہا کہ وہ ان کو روک سکے آج اتنہیں پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے درخواست آئی این کو سبکرائب کریں لائک کریں اپنی رائے کا اظہار کریں اور گھنٹی کے پٹن بھی دبا دیں سلامت رہیں اللہ نے ہی بانا